مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف اے لوگو اگر تم نہیں مانتے نا کوئی خدا ہے تو ہم تمہیں کچھ ایسے لوگ بتاتے ہیں جو بڑے اقل مند بنتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی گارڈ وارڈ نہیں ہے ایکچولی یہ صرف مذہبی لوگوں کی دکانیں ہیں منڈن ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اللہ کہتے ہیں پھر وہ بڑے براؤٹ مائنڈڈ بنتے ہیں ہم کسی مذہب کے پابند نہیں ہم صرف انسانیت انسانیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں آج ایسے دعوے کیے جاتے ہیں نا اصل میں تو انسانیت ہے سب کچھ انسان انسان کا بھلا سوچے اللہ کا کیا کرنے ہے تو اللہ کہتے ہیں میں تمہیں بتاؤں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ اب یہاں بھی تعجب کر رہے ہیں ہرے تم نے دیکھا ایسے لوگوں کو جن کا خدا ان کی خواہشات ہیں جن کا خدا کیا ہے نہیں یہی بات سمجھے خدا لیس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے گاڈ لیس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو کہتے ہیں اللہ خدا نہیں ہے اس کا مطلب میں خود اپنا خدا ہوں جیسے لوگ کہتے ہیں سارے مولوی غلط ہیں اس کا مطلب میں اکیلا ہی دنیا میں صحیح ہوں جو کہتے ہیں سارے ڈاکٹر غلط ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا سارے غلط ہیں اس کا کہتا ہے صرف مجھ سے علاج کراؤ منجن مارکیٹ میں صرف میرا بگرنا چاہیے جو کہتا ہے سارے حکیم غلط ہیں اس کا مطلب منجن یہ بیچ رہے تو جو کہتا ہے نا خدا نہیں ہے اچھا جو کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ ابو حنیفہ کی تقلید نہ کرو امام شافی کی تقلید نہ کرو اصل میں وہ کیا چاہ رہا ہوتا ہے کس کی تقلید کرو میری اگر آپ کہہ نہیں وہ تو کہتا ہے قرآن و سنت کو مانو تو ابو حنیفہ نے کہا تورات اور انجیل کو مانا تھا اگر وہ کہتا ہے کہ میں قرآن و سنت سے مسائل بتاتا ہوں تو ابو حنیفہ کیا تورات اور انجیل سے مسائل بتاتے تھے یہ عجیب قسم کی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں آج کل ایک طرف یہ مانتے ہیں کہ وہ بھی قرآن و حدیث بتاتے تھے جب وہ بھی بتاتے تھے تم بھی بتا رہے ہو تو ان میں غلطی کا امکان کم تھا آپ میں غلطی کا امکان زیادہ ہے اچھا میں ایک عجیب ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات بتاؤں میں نے کچھ دن پہلے یہ کہا تھا نا کہ یہ لوگ ہر چیز میں حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں جبکہ ہر مسئلہ حدیث میں سراحتا نہیں ہے جیسے مرد اور عورت کی نماز میں فرقی اجماع سے ثابت ہے تواتور عملی سے ثابت ہے تو تواتور عملی ایک نے کہا ہم تواتور عملی کو نہیں ہم حدیث کو مانتے ہیں یہ منٹل لیوال ہے لوگوں کا تواتور عملی حدیث کی سب سے پاورفل قسم ہے وہ حدیث ہی کی قسم ہے ایک عمل ہے نبی کے قول سے ایک ہے سینہ بسینہ صدیوں سے کروڑوں امت نقل کرتی آ رہی ہے یہ کروڑوں امت کے نقل زیادہ پاورفل ہے بنسبت اس راوی کے جو ایک راوی بیان کرتا ہے کہ فلانے فلان سے بیان کیا فلانے فلان سے بیان کیا سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے تو یہ سترہ آہستہ آہستہ بیس رکت تراوی ختم کر دیا نا آدھی ہو گئی وہ اب بولو یہ چودہ سو سال سے بیس رکت تراوی ہو رہی تھی کیا غلط ہے فوراں جواب ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے حدیث کو دیکھنا ہے ہم نے امت کے عمل کو اس کا مطلب امت حدیث پر اب تک عمل کر ہی نہیں رہی تھی اب پندروی صدی کے مولوی ہمیں بتائیں گے کہ حدیث کیا ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے حدیث کی تشریح کریں گے کوئی غیر مسلم مسلمان ہو گیا نا وہ کہہ گا یار تمہارے چودہ سو سال سے تو امت کو سمجھ میں نہیں آئے قرآن و سنت اب کیا سمجھ میں آئے گا تھوڑے دن رہ گئے ہیں قیامت میں اب بیسی گزارہ کلو ایسا نہیں ہے امت اتنی بڑی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی یہ کوئی بنی اسرائیل کی امت نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے یہ اتنی بڑی تعداد میں گمراہی پہ نہیں جمع ہوگی خیرم آگے چل کے جلی سے بات کو خدم کرتا ہوں میں اچھا میرے بائی تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں تعجب نہیں ہوتا تو اصل میں یہ جو کہتے ہیں ہمارا کوئی خدا نہیں ہے تو ان کا خدا کیا ہے ان کی خواہشات جہاں ان کی خواہش ان کو چلاتی ہے وہاں یہ اپنی خواہش کو فالو کرتے ہیں اور آج تو دنیا میں دور دور چار کی طرح یہ بات ہے اتنی ذہین قومیں اتنی پڑی لکھی قومیں جو چاند پر کمندر ڈالنے کی باتیں کر رہی ہیں اور وہ کر کے آ رہی ہیں قانون کیا پاس ہو رہے ہیں ہومو سیکشوالیٹی کو فروغ دیا جائے یہ خواہشات کی بدترین غلامی اس سے بڑی کوئی مثال ہوگی حالانکہ اس میں انسانیت کی تباہی وہ کام جو گدے گھوڑے نہیں کرتے میل سے کراس ہو وہ کام انسانوں میں کیا کیا جا رہا ہے پھیلایا جا رہا ہے چند لوگوں کے مفاد کے لیے کیونکہ ان کو اس گندگی کی عادت پڑ گئی ہے جیسے چند لوگ کو ہیروین کی عادت پڑ جائے تو بجائے اس کے کہ ان ہیروین چیزوں سے ہیروین چھڑواؤ ان چند پاورفل ہیروین چیزوں کے لیے سب کو ہیروین پہ لگایا جا رہا ہے زنا کو سوسائٹی میں پروموٹ کیا گیا شراب کو پھیلایا گیا انسانی حقوق کی باتیں بہت زیادہ لیکن بوڑے ماں باپ وہ گھر سے باہر ان کے حقوق پہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا کہ ان کو گھر میں رکھ کے پالو کیوں؟ آواز اٹھانے والوں کے خود اپنے پیرنٹس کہاں ہوتے ہیں اول ہاؤس میں ہوتے ہیں تو آپ اگر خدا کو نہیں مانو گے تو قانون سازی میں انسان اپنی خواہشات کو آقا بنا کے اس خواہشات پہ چلنا شروع کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہوتے ہوئے بھی اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا کمال کی بات ہے یعنی وہ کوئی جاہل لوگ نہیں ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں جن گمراہ ہو گئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا پر ایمان لانا اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی پڑا لکھا ہو کے بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا تو اس کا پڑا لکھا ہونا بھی اس کو سیدھے راستے پہ نہیں چلائے گا تو جب پڑے لکھے گئے یہ حال ہوگا تو جاہل ہوں گا کیا حال ہوگا اس لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو ہمارے اوپر ہے وہ کیا ہے اسلام ہے جو اللہ نے ہمیں دیا آگے اللہ فرماتے ہیں وَخَطَمَا عَلَىٰ سَمْعِهِ یہ وہ پڑے لکھے لوگ ہیں جن کی کانوں پہ بھی اللہ نے مہر لگا دی ہے جب آپ ان سے بات کریں گے تو یہ غصہ ہو جائیں گے کہ کیا دقیہ نوسی والی باتیں کرنے ہیں زنا حرام الگی بی ٹی غلط اس کی مرضی بھائی وہ اپنا جیسے چاہے اس کی تو مولویوں کی باتیں شادی بی آیا بچے زیادہ گیا ٹوپی ڈراما پرانی زمانوں کی باتیں حالانکہ یہ باتیں جتنی بھی مدللوں لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پہ کیا لگا دی مہر لگا دی اب ان کو خدا کے علاوہ سب کو سمن میں آ رہا ہے وَقَلْبِهِ دِلوں پہ مہر وَجَعَلَا عَلَى بَصَرِي غِشَاوَا ہم نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا اب انہیں سیدھا راستہ نظر نہیں آرہا فَمَنْ يَحْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ اب کون ہے جو اللہ کے سوا ان کو ہدایت دے اللہ ہی ان کے دلوں سے سیاہی کو دور کر دے تو دور کر دے ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے آگے قرآن کہہ رہا ہے وَقَالُوا مَا هِيَا إِلَّا حَيَاتُنَ الدُّنِيَا اس دعوے کو پھر اللہ نے ریپیٹ کیا پہلے اللہ نے کافر کا یہ دعوے نقل کیا نا کہ کوئی حساب و کتاب نہیں ہے اب آگے دوسری الفاظ میں اللہ اس دعوے کو نقل کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیا ہے نَمُوتُ وَنَحْيَا اس میں ہم مرتے بھی ہیں پیدا بھی ہوتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے بھئی مارتا تو اللہ ہے موت زندگی بھی اللہ دیتا ہے تو وہ کہتے ہیں نَا 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 جو زمانہ ہے نا یہ زمانے کے تصرفات ہیں زمانہ ہی پیدا بھی کرتا ہے اور زمانہ ہی بولو مارتا ہے یعنی ٹائم زمانے کو ہم کیا کہیں گے ٹائم ٹائم پیدا کرتا ہے اور ٹائم کیا کرتا ہے مار دیتا ہے بلکل ڈاروین کا نظریہ ہے کہ نہیں ہے ڈاروین بھی تو بھی کہا نا کہ کروڑوں عربوں سال اتنا ٹائم گزر گیا تھا کہ اس ٹائم میں یہ ممکن ہے کہ بندر سے وسیم بھائی بن جائیں یہ ٹائم کی وجہ سے ایسا ہوا تو یہ نظریہ ڈاروین کا نہیں ہے یہ بہت پرانے نبی کے دور کا ہے وہ کہتے تھے یہ ٹائم ہے جس کی وجہ سے ٹائم گزر گیا ایک بہت عرصہ گزر گیا تو وسیم بھائی وجود میں آ گئے اور ایک عورت وجود میں آ گئی اور پھر وہ ملاب سے بچہ ہو گیا تو یہ ٹائم ہے اور پھر وہ پیدا اس طرح کا ہوا ہے کہ وہ ٹائم کے بعد ایکسپائر ہو جاتا ہے تو سب کچھ کون کر رہا ہے ٹائم لہذا کوئی ساب کتاب نہیں ہے اسی کے سارے جواب اللہ نے دیئے اللہ کہتے ہیں وَمَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ کیا زبردست بات قرآن نے کیے جو آج پر فٹ آ رہی ہے قرآن کہتا ہے اس دعوے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے دو سو سال پہلے ڈاروین نے یہ باقاعدہ آفیشلی سائنسدانوں کی طرف سے ایک اناؤنس کیا تھا اور آپ حیران ہوں گے دو سو سال میں بھی ڈاروین کا نظریہ سائنسی طور پہ پروف نہیں ہو سکا اب تک بھی وہ ایک تھیوری ہے تحقیق سے ثابت نہیں ہوا تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے لیکن ملحد اس دعوے کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے یہ سائنسی لحاظ سے ثابت ہو چکا ہے حالانکہ وہ اب تک ثابت نہیں ہو ہمارے ایک دوست تھے قرآن نے مجھے بتایا کہ میں جرمنی کی کسی یونیورسٹی میں تھا تو وہاں ایک پروفیسر جو ایتھیس تھے وہ ایتھیزم پر کچھ مقالے شکالے لکھوا رہے تھے تو سب سے رائے لے رہے تھے تو انہیں میرا میں نے کہا سر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اچھا گوروں میں ایک بات ہے کہ وہ سن لیتے ہیں تمیز سے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں کھڑا ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہتے ہیں میں نے کہا سر یہ بالکل غلط ہے میں اس نظریہ کو غلط مانتا ہوں میں نے کہا کیوں بھائی کہنے میں نے کہا سر دو سو سال ہو گئے یہ ایک چیز پیش کی گئی تھی دو سو سال تک اب تک ثابت نہیں ہو آئی دو سو سال بہت ہوتے ہیں کسی چیز پر ایویڈنس کے جمع ہونے کے لیے ابے وسیم نے دعویٰ کیا کہ ستار نے میرے کروڑ روپے کھائے ہیں عدالت کہے گی بھائی گواہ لے کر آ یا ثابت کر آپ گواہ لے کر آئے تلاش کر رہے ہو گواہ ملنے رہی آپ نے کہا سیسی وہ جو ٹی وی کیمرے ہوتے ہیں ان میں دیکھو پھر آپ نے کہا یار کھائے کس نے تھے پیسے ستار نے کسی اور نے کھائے ستار نے پیسے آپ نے اس کو کٹ لگوائی کہ اس کے زبردستی اگلوا کے ریکارڈنگ کر لو ایک سال گزر گیا آپ کے پاس ثبوت نہیں عدالت کہے گی بھائی ثبوت لے کر آپ کے آئے پیسر مل نہیں رہے عدالت کہے گی چل ایک سال کا میں تجھے اور موقع دے رہا ہوں ہم تجھے ایک سال کے لیے اور موقع دے رہے ہیں آپ نے پھر ایک سال میں اس کو سمجھایا اللہ کی عذاب سے ڈرائیا مان لے ہر طرح کے ثبوت کوشش کی ایک دو سال تین سال چار سال دو سو سال گزر گئے عدالت کیس کو کیا کرے گی گلے گی بس کرے دو سو سال کوئی نظریہ ثابت کرنے کے لیے ٹائم دو سو سال کا کیا ہے بہت تو سائنسان ہوئی دو سو سال میں بھی اب تک ڈروین کے اندریا ثابت نہیں ہوا ہے اشارے وغیرہ ہیں کہ وہ ایک دفعہ ایک بندر دیکھا تھا دم آدھی تھی تو شاید یہ وہ ترمیان میں ہو ابے بندر جب انسان بنا تو دم غائب ہوئی تو سوال ایک بڑا ہوتا ہے اچانک کیسے غائب ہو گئی تو آہستہ آہستہ چھوٹی ہوئی ہوگی نا تو کچھ کروڑوں بندر ایسے ہوں گے جن کی دم آدھی ہوگی کچھ کروڑوں بیچ میں ایسے ہونے چاہیے جن کی جو ارتقائی مراحل تیہ کر رہے ہیں نا ابے چھے گاڑیاں کراچی سے پشاور جا رہی ہیں آگے پیچھے تو کچھ پشاور پہنچ چکی ہوں گی کچھ ملتان پہ ہوں گی کچھ حیدر آباد پہ ہوں گی نا فاصلے سے آ رہی ہیں نا آدھے بندر جیسے آدھے انسان جیسے کچھ تھوڑے سے ایسے ہوتے جو تو ایسا ایک طویل سلسلہ ہونا چاہیے تھا تو یہ کیا ہو گیا کہ بھئی لیکن ہو سکتا ہے کوئی بندر ایسا دریافت ہو جائے جو تھوڑے سے اس میں لگ رہے ہوں کہ آدھے وسیم بھائی لگ رہے ہیں آدھا یہ انسان لگ رہے ہیں آدھا کیا لگ رہے ہیں آدھا بندر لگ رہے ہیں تو یہ وہ بیچ کی نسل ہے کچھ مل جائے قرآن کہہ رہے ہیں کہ دو سو سال مل گئے ہیں مَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْهُمْ اِلَّا يَظُنُّونَ اللہ کہتے ہیں بغیر دلیل کے صرف گمان پہ چل رہے ہیں اللہ کی بات کا انکار کر رہے ہیں صرف کس پر گمانوں کی بیس پہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں اور جبکہ خالق کے وجود کے ثبوت بے تہاشا ہیں ہر ہر چیز اللہ کہتے ہیں پوری کائنات نہیں کائنات کا ایک ایک ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ مجھے کوئی بنانے والا ہے ذرہ کا لفظ کیوں آپ ایٹم کو دوڑتے ہیں تو الیکٹرون پروٹون کو جو سسٹم ہے وہ سسٹم بتا رہا ہوتا ہے کہ میں خود سے نہیں بنا مجھے کسی نے ایڈجس کی ہے یہاں پہ تب ہی تو ایک الیکٹرون دائیں سے بائیں ہوتا ہے اور پورا فیملی سسٹم تباہ کر دیتا ہے بیگم الیکٹرون کی طرح ہوتی ہے اگر وہ دائیں بائیں ہو گئی نا تو جیسے ایک الیکٹرون ادھر سے نکل کے ادھر کا بیڑا گھر کرتا ہے بیگم بھی جب گھر سے شارٹ تو سوسائٹی کا بیڑا گھر یہ گھر ٹوٹتا ہے پھر دوسرا گھر وہ بغیر وہ پھر دیٹیل میں اس دن بتا چکا ہوں بس آخریات پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں تو اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس خود تو کوئی دلیل ہے نہیں بھیگتے رہتے ہیں کہ خود بنیئے زمانے کا تصرف آتے ہیں ہاں ہم جب دلائل دیتے ہیں ادھر تتلا لہیم آیاتونا بیینا جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں بیینا جو بہت واضح ہے جو بار بار کہہ رہی ہیں کہ جو خدا دانے کو پھاڑ کے تناور درخ بنا سکتا ہے جو پہلی مرتبہ منی کے قطرے میں آنکھناک کان دل دماغ جگر بنا سکتا ہے جو سوخہ چارہ جانور کو کھلا کے چکنا گاڑھا دودھ نکال سکتا ہے جو شہد کی مکھی کے چھوٹے سے سر میں ایسے سوفیر ڈال سکتا ہے کہ وہ شہد بنا کے نکالے جس کے ایسے ایسے کمالاتوں جس نے آنکھ جیسا ڈیجیٹل کیمرہ بنا کے انسان کی کھوپڑی میں فٹ کر دیا جس نے کان بنائے دیکھتے نہیں پانی سے ہم نے تمہیں بنا دیا پانی سے بنا کے انسان بنا دیا تو وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا اللہ کہتے ہیں جب یہ واضح آیتیں ہماری ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں ان کے پاس اپنے دعوے پر ڈوروین کے صحیح ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس اتنے دلائل لیکن جب یہ سنائی جاتے ہیں تو ان کے جواب کیا ہوتا ہے وہ جواب بس سنیں پھر میں بیان ختم کر رہا ہوں اللہ کہتے ہیں ان کی جو مضبوط دلیل ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اے اللہ پھر ان مردوں کو دکھا دے ہمارے سامنے زندہ کر کے اگر تُو سچائے نہیں آئی بات پھر زندہ ہو کیوں نہیں رہے ہیں بھائی ہم نے تو اتنے سال پہلے فلا کو دفن آیا تھا اب تک اٹھائی نہیں ہو ارے اللہ نے ابھی کرنا ہوتا تو پھر اتنے دلائل دینے کی کیا ضرورت تھی نہیں آئی بات اگر اللہ مردوں کو زندہ کر کر کے دکھا رہے تھا تو پھر تو تیرا باپ بھی ایمان لے کر آتا پھر تو تو زنا بھی چھوڑتا پھر تو تو شراب بھی چھوڑتا پولیس تو سب کچھ کروا سکتی ہے نا کیا خیال ہے ایک آدمی کہہ رہا ہے مجھ سے بندردنی نے چھوٹ رہی دیکھ رہا تھا نا کسی لڑکی کو خوبصورت سی یوں یوں کر کے دیکھ رہا ہے اس کو لوگوں نے کہا پھر نظر جھکا کہہ رہا ہے یار میں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا عورت کو دیکھ اسلام نے بڑا سخت حکم دیا ہے کہ عورت کو دیکھ کے نظر جھکاؤ میں نہیں برداشت کر سکتا اس لڑکی نے بھی غصے سے اس کو دیکھا یہ پھر بھی دیکھ رہا ہے کہہ رہا ہے آپ کو غصہ آ رہے لیکن چلی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کسی نے کان میں آکے کہہ دی ہے ڈی ایس پی کی بیٹی ہے یہ تمہارا باپ بھی برداشت کرے گا کہ نہیں کرے گا فوراں بہن انٹی سسٹر ماں یہ القابات سے نواز ہوگے کی نہیں نواز ہوگے حضرت حکیم افتر صاحب رحمہ اللہ اللہ ان کی امرے برکت دے وہ یہ مثال دیا کرتے تھے کہ جو عورتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہوتا ان کو پتہ چل جائے یہ دانے دار کی بیٹی ہے اور وہ بڑی بڑی موچوں کو تاؤ دے کے تجھے دیکھ رہا ہے تو اللہ کہتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے کیا بھئی ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے لانکے دکھا دو پھر ہم مان لیں گے تو اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے ہم نے بہت کچھ کر دیا اب کچھ ہمارے کہنے سے ماننا پڑے گا قل اللہ یحییکم ثم مہ یمیتکم اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی پیدا کرتا ہے زمانہ پیدا نہیں کرتا ثم مہ یمیتکم زمانہ نہیں مارے گا کون مارے گا اللہ مارے گا ثم مہ یجمعوکم الہ یوم القیامہ اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر کے قیامت کے دن اپنے سامنے جمع کر دے گا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون اللہ کہتے ہیں لیکن اکثر لوگ ہماری اس بات کو نہیں مانتے تو نہ مانو جب اللہ اپنی آنکھوں سے دکھا دے گا تمہیں تو تمہارے باپ کو بھی ماننا پڑے آج میں کہیں بیان کے لیے گیا اللہ ہمارے ایمان مضبوط کرے بھائی اور ان سب باتوں کا حاصل یہ کہ انسان کے بچے بن جاؤ زینہ چھوڑ دو شراب چھوڑ دو انٹرنیش پر فہش فلمیں دیکھنا بولو چھوڑ دو اور ماں باپ کو ستانا چھوڑ دو اور اس خوف سے نسل روکنا کہ کھلاؤں گا کہاں سے اس جرم سے بولو نا توبہ کر لو کہ کھلاؤں گا کہاں سے مہنگائی ہے اس خوف سے نسل روکنا جائز نہیں ہے ہاں بیوی بیمار ہے تو ایک الگ بات ہے بیمار ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی اس میں تحمل نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے اس خوف سے نسل روکنا کہ کھلاؤں گا کہاں سے یہ حرام ہے اور جرائم کیا ہے تغییر خلق اللہ مرد عورت بن جائے عورت کیا بن جائے مرد بن جائے داڑی کٹانا بھی میرے بھائی کبیرہ گنا ہے اس سے بھی توبہ کرو سود کھانا کبیرہ گنا ہے نماز چھوڑنا کبیرہ گنا ہے دن سب جرائم سے توبہ کرو تو وہ میں سنا رہا تھا کہ باپ سے مجھے یاد آیا آج میں کہیں گیا ایک صاحب آئی مجھ سے ملنے کے لیے بڑے آفیسر تھے تو انہوں نے کہا یار میری بیگم کہہ رہی ہے کہ مفتی صاحب سے مل رہے وہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ دوسری شادی کا سہن نہ بن جائے تو میں نے بیگم کو بول دیا ہے کہ میں کبھی بھی نہیں کروں گا کچھ بھی ہو جائے میں نے کہا تمہارا باپ بھی کرے گا تو ہمارے پاس آگے ہے نا تیرا اب بھی کرے گا کچھ دن رہ تو صحیح ہمارے پاس بڑے اچھے اچھے آئے ہیں پھر مجھے ڈر ہوئے اس کی بیگم میرے اپر دعائیں نہ دے کہانی میں نے کہنے کا دل چاہ رہا تھا وہ اصل پر مجلس ایسی تھی تو میں نے آہستہ سے بولا اور پھر میں نے مجھے خیال ہوگا کہ میں اس کو بولوں گا کہ جب آپ یہ کہہ رہے تھے نا تو میرے دماغ سے نکل رہا تھا میرے دماغ میں کہ تیرا باپ بھی کرے گا زور سے نہیں بولا میں نے وہ پھر سب لوگ بیٹھے گئے تھے وہ مصلہ ہو جاتا مجھے خا v competency ڈیوی 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 موسیقی